بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلي على رسولِهِ الكریم آج انشاءاللہ ساتھویں پارے کا میں خلاصہ اور تفسیر آپ کے سامنے پیش کروں گا دوہزار انیس کا یہ رمضان ہے اور ساتھویں پارہ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَا أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْحِ اس پارے کی ابتدا میں اللہ تعالی نے یہود و نصارہ میں جو برحق تھے جو حق کی تلاش میں تھے ان کی کیفیات کو بیان کیا ہے کہ جب وہ رسول پر نازل ہونے والے کلام کو سنتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ ان کی آنکھیں بہنے لگتی ہیں اس لیے کہ وہ حق کو پہچان جاتے ہیں اور بابان کے دوہل یہ اعلان کرتے ہیں رَبَّنَا آمَنَّا اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے فَقْتُبْنَا مَا شَاہِدِينَ تو بھی ہمیں گواہوں میں شامل کر لے اور پھر وہ کہتے ہیں وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُوا بِاللَّهِ ہمیں کیا ہو گیا کہ ہم اللہ پر ایمان نہ لائیں وَمَا جَاءَنَا مِنَا الْحَقْ جو حق ہمارے پاس آ چکا ہے ہم اس پر ایمان نہ لائیں ایسا ہم کیوں کریں بھلا وَنَطْمَعُوا أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَا الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ ہمیں تو امید ہے کہ ہمارا رب ہمیں بھی نیک لوگوں میں شامل کر لے گا تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بتایا کہ اسلام کی حقانیت اتنی واضح ہے کہ جو بھی حق کی جستجو سے اسلام کے بارے میں تحقیق کرے گا اور اللہ کے کلام کو سنے گا تو اس کی یہ کیفیات ہوں گی اللہ تعالیٰ نے اس پارے میں قسم کا کفارہ بھی بیان کیا ہے کہ جو بھی قسم اٹھا کے توڑ دے فَكَفَارَتُهُ اِطْعَامُ عَشْرَتِ مَسَاكِينَ دس غریبوں کو کھانا کھلانا پڑے گا یا ان کو لباس پہنانا پڑے گا یا ایک غلام کو آزاد کرنا پڑے گا اور جس میں یہ طاقت نہ ہو فَصِيَامُ ثَلَاثَتِ اَيَّامُ تو تین دن کے وہ روزے رکھے لیکن آگے بتایا وَحْفَظُوا اَيْمَانَكُمْ اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو اسی پارے میں اللہ تعالیٰ نے شراب اور جوئے کی حرمت بھی نازل کی یا ایوہ الذین آمنوا انم الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجسم من عمر الشیطان یہ سب پلید عمل ہیں شیطانی عمل ہیں فَاجْتَنِبُوهُ ان سے اجتناب کرو یہ بھی ارشاد فرمایا کہ مشرقین جو بتوں کے نام پہ جانور شوڑتے تھے اپنی طرف سے حلال و حرام کرتے تھے یہ سب غلط ہے مَا جَعَرَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْقَوِبِ یہ کافر لوگ اللہ پہ جھوڑ بانتے ہیں جو اللہ نے جانور حلال کی ہیں وہ حلال ہیں جو اللہ نے حرام کیے وہ حرام ہیں اس پارے میں سورہ جو مائدہ جو ختم ہو رہی ہے اس سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے اہلِ کتاب کو خاص طور پر خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ عیسیٰ ابنِ مریم کی جو تم اللہ کا بیٹا بناتے ہو تو عیسیٰ ابنِ مریم سے تو اللہ خود قیامت کے دن سوال کرے گا وہ تو خود اپنے اعمال کے جواب دے ہوں گے اِذْ قَالَ اللَّهُ یَا عِسَىٰ بِنَ مَرْيَمَ اَذْكُرْ نِعْمَتِ عَلَيْكَ اللہ تعالیٰ قیامت میں عیسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے کہ اے عیسیٰ میں نے جو تجھ پر نعمتیں کی تو وہ یاد کر میں نے تجھ پر بھی تیری ماں پر بھی نعمتیں کی میں نے تجھے جبریل روح القدس کے ذریعے طاقت بخشی تُقَلِّمُ الْنَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَحْلَا تو لوگوں سے ہم کلام ہوتا تھا ماں کی گود میں بھی اور دھیڑ عمر میں بھی میں نے تجھے کتاب کا علم دیا حکمت تورات اور انجیل کا علم دیا تجھے یہ موجزہ دیا کہ تُو ایک مٹی کا پتلہ بنا کے پرندے کی شکل میں اور اس میں پھوک مارتا تو وہ اللہ کی حکم سے پرندہ بن جاتا اور کوڑ کے مریضوں کو تُو اللہ کی حکم سے شفا دیا کرتا تھا برس کے مریضوں کو شفا دیا کرتا تھا مردوں کو زندہ کیا کرتا تھا اور میں نے تجھے یہودیوں کے شر سے بھی بچایا تو یہ ساری چیزیں بیان کر کے اللہ تعالیٰ اور پھر میں نے تجھ پر آسمان سے ایک دسترخوان نازل کیا بنی اسرائیل کے مطالبے پر اور یہ تمام چیزیں میں نے جب تجھ پر کی ہیں تو میں نے تو تجھ پر اتنے انعامات کیے تو کیا انعامات کا یہ صلح تھا کہ تُو نے لوگوں سے یہ کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لینا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے اللہ میری کیا مجال کہ میں ایسی بات کروں جس کا مجھے کوئی حقی نہیں ہے تو اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتا دیا وہ خود قیامت کے دن اپنی برات کا اعلان کریں گے اس لیے عیسائیوں کو پہلے ہی اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرنا چاہیے اس کے بعد سورہ انعام ہے سورہ انعام میں توحید کا مضمون بہت زیادہ بیان کیا الحمدللہ اللہ ذی خلق السماوات والارض تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے آسمان ورزمین کو بنایا اور اندھیروں اور روشنی کو بنایا ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ لیکن نتیجہ اس کے برعکس نکلا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کا تقاضی یہ تھا کہ سب لوگ ایک خدا پر ایمان لاتے لیکن کافر لوگ اس جیسے طاقت و رب کے ساتھ دوسرے معبودوں کو مخلوق کو اس کے ساتھ عبادت میں شریک کرنے لگے اللہ نے پچھلی عمتوں کا سیبرت حاصل کرنے کا حکم دیا اَلَمْ يَرَوْكَمْ أَحْلَقْنَا مِن قَبْلِهِمْ مِن قَرْنَ دیکھتے نہیں پہلے کتنی بستیوں کو ہم حلاق کر چکے ہیں مشرقین کہتے تھے نشانی دکھائیں نشانی دکھائیں اللہ نے فرمایا اگر ہم آسمان سے کتاب نازل ہوتے ہوئے دکھا دیں اور یہ اپنے ہاتھ سے اس کو چھوکے بھی دیکھ لیں تو یہ کہیں گے یہ جادو ہے تو جنہوں نے ایمان نہیں لانا وہ نہیں لے کر آئیں گے چاہے جتنی نشانیاں دکھا دیں اور جو ایمان لانا چاہتے ہیں ان کے لیے اتنی نشانیاں کافی ہیں جتنی اللہ تعالیٰ دکھا چکے ہیں اور یہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ نے بندوں کی ہدایت کے لیے آسمان سے فرشتہ کیوں نہیں بھیجا اللہ نے فرمایا اگر ہم فرشتہ بھیجتے تو وہ بھی انسانی شکل میں بھیجتے پھر یہ دوبارہ کنفیوز ہو جاتے اس لئے کہ فرشتہ اپنی اصل شکل میں آتا تو یہ تو اس سے مانوس ہی نہیں ہوتے تو اس لئے یہ سب اعتراضات ان کے غلط ہیں آگے اللہ نے فرمایا ہم قیامت بدن سب کو جمع کریں گے تو یہ ان کے جو شرکاں ہیں وہ دسبرداری کا اعلان کر دیں گے اللہ کہیں گے بتاؤ اپنے ان معبودوں کو لے کر آؤ جن کو تم دنیا میں پکارا کرتے تھے آج وہ تمہیں کیسے اللہ کی عذاب سے بچاتے ہیں فرمایا جنہوں نے اللہ کی ملاقات کا انکار کیا وہ لوگ یقینا خسارے میں ہو جائیں گے یہ دنیا ہے جو انسان کو آخرت سے غافل کرتی ہے تو بتائے کہ دنیا کھیل تماشا ہے اس میں پڑھ کر آخرت سے غافل نہ ہو اور اللہ نے انسانوں کو ڈرائیا ہے اس صورت میں ان اخذ اللہ سمعکم و ابصارکم بتاؤ اگر اللہ تم سے سمات چھین لے اللہ تم سے تمہاری بینائی چھین لے اور اللہ تمہارے دلوں پر محل لگا دے من اللہ غیر اللہ یاتیکم بھی تو اللہ کے سوا کون ہے جو یہ نعمتیں دوبارہ لوٹا سکتا ہے اور نبی کو یہ بھی بتا دیا کہ آپ کہیں میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں زمین اور آسمان کے اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں میں خود ان احکام کا پابند ہوں جو میری طرف وحی کیے جا رہے ہیں تو میں صرف تمہیں مکلف نہیں بنا رہا بلکہ اللہ کے جتنے احکام ہیں نماز، روزہ، زکاة، حج، جہاد، صلح، رحمی یہ تمام چیزیں میں اپنے اوپر بھی لاغو کر رہا ہوں میں خود بھی اس کا پابند ہوں مشرقین یہ کہا کرتے تھے جو ان کے مالدار تھے کہ یہ غریب لوگ آپ کی مجلس میں آ رہے ہیں ہم ان غریبوں کے ساتھ آپ کے پاس نہیں بیٹھ سکتے آپ کی دعوت نہیں سن سکتے تو اللہ نے حکم دیا کہ اے نبی جو غریب لوگ آپ کے پاس ایمان والے بیٹھ رہے ہیں آپ نے ان کو اپنی مجلس سے ہٹانا نہیں ہے آپ کو اجازت نہیں ہے کیونکہ یہ صرف اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے یہاں بیٹھے ہیں بلکہ آپ ان کو خوشخبری دیں اور ان کو اللہ کا سلام پہنچائیں اور کہیں کہ تمہارے رب نے اپنے رب پر اپنے نفس پر تمہارے لیے رحمت کو لکھ لیا ہے اور اللہ نے اعلان کر دیا کہ تم میں سے اگر کسی سے کتاہی ہوگی کوئی گناہ غلطی سے ہو جائے گا ثم مطابہ میں بعد ہی وہ اس کے بعد توبہ کرے گا اور اصلاح کر لے گا فَأَنَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ تو اللہ تعالیٰ غفور اور رحیم ہے تو بتایا کہ ان کا اللہ کے ہاں اتنا بڑا مقام ہے تو آپ ان متکبر اور دولت مند لوگوں کی وجہ سے ان غریبوں کو اپنی محفل سے دور نہ کریں کیونکہ اللہ کے ہاں دولت کی نہیں اللہ کے ایمان اللہ کے ہاں ایمان اور عمل اور قربانی کی قدر ہے انہی آیات میں اللہ تعالیٰ نے عبراہیم علیہ السلام کا اپنے والد محترم کے ساتھ جو مقالمہ ہوا تھا اس کا بھی ذکر کیا اور عبراہیم علیہ السلام کس طرح جو ہے وہ اپنی قوم کو مختلف طریقوں سے انہوں نے سمجھایا کہ فلمہ جنہ علیہ اللیلو راکو کبہ رات کو ایک ستارہ دیکھا تو کہا حادہ ربی یہ ہے میرا رب فلمہ فلا قارلا احب العافلین کیونکہ قوم مختلف قسم کے معبودوں کو پوچھتی تھی ستارہ جب غائب ہو گیا تو عبراہیم علیہ السلام نے کہا ہم غائب ہونے والوں سے فنا ہونے والوں سے محبت نہیں کرتے جب چاند دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے لیکن جب چاند غائب ہو گیا تو کہا اللہ تو بتا کہ میرا رب کون ہے تو ہی اگر میرا حقیقی رب مجھے جب تک رہنمائی نہیں کرے گا میں سیدھے راستے پر نہیں چلوں گا یہ سب قوم کو سمجھانے کا ایک انداز تھا لیکن جب سورج دیکھا حادہ ربی حادہ اکبر تو فرمائی تو اس سے بھی بڑا ہے یہ میرا رب ہے فلمہ فلا جب سورج غروب ہو گیا تو پھر قوم سے خطاب کرنے لگے تم جن معبودوں کو بھی اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہو میں سب سے بری ہوں میں اپنا چہرہ الزات کی طرف پھیرتا ہوں اپنا روح الزات کی طرف کرتا ہوں جس نے آسمان اور زمین کو بنایا حنیفاً اور تمام جھوٹے معبودوں سے میں دسبرداری کا اعلان کرتے ہوئے اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں اس پارے کے آخر میں اللہ تعالی نے کیونکہ اس میں اس صورت میں سورہ انعام میں توحید کا بیان بہت زیادہ ہے اس لئے اللہ تعالی نے اس میں اپنی قدرت کے دلائل بہت دی ہیں ان اللہ فالق الحب والنواء وہ دانے اور گھٹلی کو پھاڑنے والا رب ہے مردے کو زندہ سے زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے ذالکم اللہ فانناتو فکون یہ ہے تمہارا اللہ تم اسے چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو فالق العصبہ صبح کو پیدا کرنے والا اور دن اور رات کو پیدا کرنے والا سورج اور چاند کو ایک حساب سے چلانے والا جعال لکم النجوم لتہ تدو بہا فی ظلمات البر والبہر سمندر اور خشکی کے راستوں میں سفر کرنے کے لئے اس نے ستارے بنائے جس سے تمہیں رہنوائی ملتی ہے انشاکم بین نفس واحدہ ایک جان سے آدم علیہ السلام سے تمہیں بنایا اور فمستقر ومستعودہ پھر ہر ایک کو ایک ٹھکانہ دے دیا مرنا کہاں ہیں رہنا کہاں ہیں سب جگہیں اس نے متعین کر دی اور انزل من السماء ماہ آسمان سے پانی برسایا فاخر جنابی نباتا کلی شئی اس پانی سے زمین سے ترہ ترہ کے نباتات پیدا کیے اور اس سے سبزیاں پیدا کی نخرجو منہو حبم متراکبہ کیسے تہ بہ تہ دانے پیدا ہوتے ہیں اس سے ومن النخلی من طلعیہا قنوان اندانیتو وجنات من عناب خجور انگور باغات انار اور انظرو الہ سمری ہی فرمایا اس انار کے پھل کی طرف دیکھو ادھا اثمر وینعی ہی جب یہ پھل دیتا ہے اور اس کے پکنے کے انداز کو دیکھو ان فی ذالکم لآیات اللی قومی امینون بے شک ان میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو اللہ پر ایمان لانا چاہتے ہیں پھر اللہ نے فرمایا کہ اس خدا کے ساتھ انہوں نے کسی نے جنات کو شریک کیا کسی نے حضرت مریم کو کسی نے حضرت عیسی علیہ السلام کو تو انہا یکونو لہو ولد ایسے بادشاہ کے بھلا کیسے اولاد ہو سکتی ہے اس جیسا تو کوئی بھی نہیں ہے اور نہ اس کی کوئی بیوی ہے ذالکم اللہ ربکم یہ ہے تمہارا رب لا الہ الا ہو اس کے سوا کوئی معبود نہیں خالق کل شئی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے فعبدوہو لہذا صرف اسی کی غلامی کیا کرو لا تدرکوہ الابصار آنکھیں اس کو نہیں دیکھ سکتی وہ آنکھوں کو دیکھتا ہے وہو اللطیف الخبیر اور وہ باریک بین باخبر ہے آگے اللہ نے آخر میں رشاد فرمایا قد جاکم بصائر من ربکم اے لوگو تمہارے رب کی طرف سے بصیرت آ چکی ہے یعنی سیدھا راستہ تمہیں دکھایا جا چکا ہے فمن اب سرہ جو بصیرت سے کام لیتا ہے فلی نفسی ہی اس کا اپنا فائدہ ہے ومن عمیہ اور جو اندھا بن کے زندگی گزارتا ہے فعلیہ تو اس کا وبال اسی پر ہوگا وما انہ علیکم بحفیظ اور اے نبی آپ ان کو کہہ دیجئے میں تمہارا نگے بان نہیں ہوں میرا کام ہے صرف پہنچانا ایک اہم حکم اللہ نے اس آیت میں یہ بھی دیا اس صورت کے اس پارے کے آخر میں وَلَا تَسُبُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمِ کہ آپ ان کے معبودوں کو برا بھلا مت کہیں کیونکہ پھر یہ جواب میں آپ کے رب کو برا بھلا کہتے ہیں تو اس سے بھی ہمیں احتیاط کا حکم دیا گیا اور فرمایا کہ وَأَخْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ آپ کے آنے سے پہلے تو یہ اللہ سے قسمیں اٹھایا کرتے تھے کہ اگر کوئی نشانی آئی تو یہ ضرور بھی ضرور اس پر ایمان لائیں گے لیکن نشانی آنے کے بعد بھی انہوں نے جھٹلایا ہے یہ ساتھ میں پارے کا کچھ تھوڑا سا خلاصہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کے تمام احکام کو دل و جان سے ماننے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ اللہ تعالی